گمنامی کی جندگی بسر کر رہے ایکٹر اویناس وادوان کمبیک کرنے کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں بولی ووڈ میں ایسے کئی ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کی شروعات میں کافی شرکیاں بٹو ری اور پھر دیرے دیرے گمنام ہو گئے ایسے ہی ایک نام اویناس وادوان کا ہے اویناس 1990 کے دسک میں کئی بولی ووڈ فلموں میں دکھائیں دیئے تھے وہے اس دور میں ایک اچھے خاصے لوگ پریئے ایکٹر تھے وہے سال 1992 میں ریلیز ہوئی گیت فلم میں دیویا بھارتی کے اپوزٹ نجر آئے تھے پندرہ سال سے بڑے پردے سے دور اویناس اب کمبیک کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں وہے ان دنوں ایک ویب سیریز رسک نامہ ٹو میں کام کر رہے ہیں کسی سمیں بڑے پردے پر ہیرو کا کردار نبھانے والے اویناس وادوان ویب سیریز میں مکھ بھومکا بلین کے رول میں دکھیں گے اویناس کے علاوہ اس ویب سیریز میں سبھی کلاکار نئی ہے یہ ویب سیریز رسک نامہ ٹو ڈرکس کی سمسیہ پر آدھارت ہے جس کی کہانی کالیج میں پڑھ رہے چھاتروں کے اردگرد بنی گئی ہے اس ویب سیریز میں دکھایا جائے گا کہ ڈرکس مافیاؤں کے چنگل میں فسنے پر کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں رسک نامہ ٹو کی سوٹنگ تقریباً 80 فیزدی تک پوری ہو چکی ہے اور اس کی پوشٹ پروڈکشن کا کام بھی شروع ہو گیا ہے وہیں ابھیناس ودھوان بولیوڈ سپرسٹار اچھے کمار کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں انہوں نے اکشے کے ساتھ 1993 میں ریلیز ہوئی فلم دل کی باجی کی تھی اس فلم میں انہوں نے اہم بھومی کا نبھائی تھی وہیں انہوں نے راحل روی کے ساتھ جنون اور کرشما کپور کے ساتھ پاپی گڑیا فلم میں بھی کام کیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھیناس نے آئی ملن کی رات اور بلما جیسی فلموں میں بھی مہتپور رول نبھائی ہے فلموں کے علاوہ وہیں مسہور ٹی وی شیریل بالکا بدو میں بھی نظر آ چکے ہیں وہیں سیریل میں اپنے کردار کو لے کر کافی دنوں تک چرچا میں بھی رہے تھے موسیقی